بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان پوری دنیا میں وہ واحد ملک ہے جو آرمینیا کو تسلیم نہیں کرتا نگورنو کارباخ کانفلکٹ with آزربائیجان آزربائیجان بھی ترکی بھی آرمینیا کو تسلیم کرتے ہیں پاکستان تسلیم نہیں کرتا ریکوگنائز نہیں کرتا آزربائیجان اور آرمینیا جو کہ سوویت یونین کا حصہ تھے ان کے درمیان سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد نگورنو کارباخ کے تنازع اس علاقے کے تنازع کو لے کر جنگ سٹارٹ ہو گئی تھی جسے کہتے ہیں کارباخ کی پہلی جنگ یہ جنگ جب سٹارٹ ہوئی تو آرمینیا نے اس جنگ کے نتیجے میں آزربائیجان کے سات علاقوں اور نگورنو کارباخ پر قبضہ کر لیا تھا جس کے فوری بعد ترکی جس نے آرمینیا کو تسلیم کیا تھا ترکی نے فوری طور پر آرمینیا کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر دیا تھے سفارتی تعلقات تیس سال تک آزربائیجان کوشش کرتا رہا ہر فورم پر کہ جو انٹرنیشنلی ریکوگنائزڈ علاقہ ہے آزربائیجان کا نگورنو کارباخ یہ آزربائیجان کو واپس مل جائے لیکن ہر فورم پر آواز اٹھانے کے باوجود اور یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشنز ہیں وہ ہونے کے باوجود آزربائیجان کو نگورنو کارباخ تو کیا اس کے وہ سات علاقے بھی واپس نہیں ملے جو آرمینیا نے کیپچر کر لیے تھے دیورنگ دیٹ فسٹ وار تو یہ جو آزربائیجان کی سٹرگل تھی ان تیس سالوں کے دوران بھی ترکی اور پاکستان آزربائیجان کے ساتھ تھے ٹھیک اسی طرح سے جیسے کہ کشمیر کے تنازع پر آزربائیجان اور ترکی ہر فورم پر پاکستان کے ساتھ ہیں اور آواز اٹھاتے ہیں مسئلہ کشمیر کے لیے تو آزربائیجان جب بات نہیں بنی ہر فورم کا دروازہ کھٹ کھٹا کر تو آزربائیجان نے تیس سال کے بعد بزور بازو طاقت کے ذریعے جنگ کے ذریعے کارباغ کی دوسری جنگ گزشتہ سال آپ کو یاد ہوگا میں تواتر کے ساتھ کور کرتا رہوں اسے اس جنگ کے ذریعے جس میں آزربائیجان کا ساتھ دیا پاکستان اور ترکی نے ہی ایک ملک ایسا جو آرمینیا کو ریکوگنائز نہیں کرتا اور دوسرا ملک ایسا جس نے سفارتی تعلقات آرمینیا کے ساتھ تیس سال تک ختم رکھے پڑوسی ملک ہے ترکی آرمینیا کا پڑوسی ملک ہے آرمینیا کے ساتھ اس نے تعلقات مکمل طور پر ختم رکھے ان دو ممالک کی مدد سے ان کے ساتھ سے آزربائیجان نے کارباغ کی دوسری جنگ جیتی چوالیس روز کے اندر اور اپنے سات علاقے اور نگورنوں کارباغ آرمینیا سے بزور بازو بزور طاقت واپس لے لیا جس کے بعد اب جو دونوں ممالک ہیں آزربائیجان اور آرمینیا ان کی جو تعلقات ہیں وہ اب نوملیزیشن کی طرف جا رہے ہیں جو رشیا کے سالسی میں نو نقاط کا ایک ایگریمنٹ تیہ ہوا تھا ان کو ون بائی ون ان پر ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے وہ جو نقاط تھے تو اب جو ریلوے کا ٹریک ہے جو سوویت دور کا ہے یا پھر روڈ کے جو لنک ہیں سوویت دور کے وہ دوبارہ سے سٹیپ بائی سٹیپ بحالی کی طرف جانے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ آرمینیا نے ترکی کی جانب جو کہ پڑوسی ملک ہے آرمینیا کا اور بہت بڑا ملک ہے پاورفول ملک ہے اس خطے کا تو آرمینیا نے ترکی کی جانب بھی دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا کہ جو تنازعہ تھا جس کی وجہ سے آپ نے آرمینیا کے ساتھ تعلقات ختم کر دیئے تھے تو اب وہ تنازعہ ختم ہو گیا تو اب ترکی کے ساتھ آرمینیا جو ہے وہ تعلقات نوملائز کرنا چاہتا ہے تو ترکی نے بھی پوزیٹیولی ریسپونڈ کیا آرمینیا کی اس آفر کا اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ ترکی اور آرمینیا کے درمیان ڈائریکٹ دونوں ملک کے جو نمائندے ہیں وہ ڈائریکٹ ملاقاتیں بھی ان کے درمیان ہو رہی ہیں اور باتچیت کی طرف دونوں ملک چل نکلے ہیں کہ جو سفارتی تعلقات تیس سال پہلے ختم ہوئے تو وہ بحال ہو جائیں اب بات رہ جاتی ہے پاکستان کی جو کہ واحد ملک ہے آرمینیا کو جس نے تسلیم نہیں کیا تھا کارباغ کے تنازع کی وجہ سے اب کارباغ کا تنازع ختم ہو گیا تقریبا ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان سرحد پر جھڑپیں بھی جاری رہتی ہیں لڑائیاں بھی جاری رہتی ہیں اور آرمینیا کو ابھی بھی کہیں نہ کہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کارباغ کو کسی بھی چینل پر جا کر امریکہ کا دروازہ کھٹ کھٹا کے یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ذریعے یہ جو علاقہ ہے جس میں ایتنک آرمینینز کی تعداد زیادہ ہے یہ اپنے ساتھ شامل کر لے اس کے لیے آرمینیا جو ہے وہ کوشش بہرحال ابھی بھی اس کی جاری ہے خیر اب یہ انٹرنیشنل ریکوگنائزڈ علاقہ جب آزربائی جان کے طرف چلا گیا اور بات چیت نوملیزیشن کی طرف معاملات چلے گئے تو سوال رہ گیا تھا پاکستان کا کہ جب وہ ایشو ختم ہو گیا نگورنوں کا رباخ آزربائی جان کے طرف چلا گیا تو کیوں نہ نوملیزیشن کے طرف جائے جائے تو آرمینیا نے پاکستان کے جانب بھی ترکی کی طرح پاکستان کے جانب بھی دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا اور بیک ڈور جو رابطیں ہیں آرمینیا کے پاکستان سے وہ بھی آرمینیا نے جو ہے وہ سٹیپ لینا شروع کر دی ہیں یہ ہوا کہاں عرب ٹی وی کو انٹرویو دے رہے تھے آرمینیا کے پریزیڈنٹ آرمن سرکسین وہ انٹرویو دے رہے تھے عرب ٹی وی کو جس میں مختلف سوالات ہوئے کاراباک سے متعلق ہوئے آزربائی جان سے متعلق ہوئے ترکی کے ساتھ نوملیزیشن سے متعلق ہوئے پھر جو ہوسٹ ہیں انہوں نے سوال کیا پاکستان کہ پاکستان نے آزربائی جان کا ساتھ دیا اور بہت سارے جو آرمینیا کے حلقے ہیں جو اینلیسٹ ہیں جو سیاسی حلقے ہیں جو عوام ہیں ان کی جانب سے پاکستان کو بہت زیادہ غصہ بھی کیا گیا پاکستان پر اور پاکستان کو کرٹسائز بھی کیا جاتا رہا آرمینیا کے حلقوں میں اور یہ کہا جاتا رہا کہ پاکستان جو ہے وہ ترکی اور آزربائی جان کا ساتھ کیوں دے رہے اتنا بڑھ چڑھ کے تو آرمن سرکسین سے ہوسٹ نے سوال کیا کہ پاکستان کی جانب آرمینیا اب کس طرح سے دیکھ رہے آزربائی جان اور ترکی کی جانب تو نوملیزیشن کی طرف بات چیز چل نکلیا تو پاکستان کے ساتھ کیا معاملات اور تعلقات ایسے ہی رہیں گے تو جو آرمینین پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ جواب دیا ہے بھارت کی بھی بات کیا پاکستان کی طاقت کی بھی بات کیا ہے جو آرمن سرکسین ہیں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان Is the country جسے ignore نہیں کیا جا سکتا آرمینیا is not in a position To go to war with پاکستان انہوں نے کہا کہ آرمینیا پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا آرمینیا بہت چھوٹا ملک ہے اور انہوں نے compare کیا آرمینیا کو امریکہ کی ریاستوں سے اور یہ کہا کہ آرمینیا جو ہے وہ امریکہ کی ایک ریاست سے بھی چھوٹا ملک ہے تو ہم پاکستان کے ساتھ جنگ میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جسے ہم اگنور بھی نہیں کر سکتے اب انہوں نے جو جواب دیا جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو کوٹ کر کے سنا دیتا ہوں آرمینیا کے پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ باتچیت کی طرف جائیں اور وہ اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں آرمینیا کے پریزیڈنٹ نے بات آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہا کہ یرون has no diplomatic relations with پاکستان I'm trying to build them میں یہ diplomatic relations قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں because I don't come from the concept that if somebody supports my competitor or enemy I shouldn't talk to him انہوں نے کہا میں اس concept کو نہیں مانتا کہ میرے دشمن کا دوست بھی میرا دشمن ہے میں اس concept کو بالکل بھی نہیں مانتا اگر پاکستان کے آذربائیجان کے ساتھ تعلقات ہیں یا دوستی ہے یا آذربائیجان کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ آرمینیا کو تسلیم نہیں کرتا یا کارباغ کی دوسری جنگ میں جو ہے وہ ideological اور moral sport دیتا رہا پاکستان آذربائیجان کو تو میں اس concept سے نہیں ہوں کہ اگر آذربائیجان کے ساتھ ہماری تعلقات خراب ہیں تو پاکستان کے ساتھ بھی خراب ہوں گے بالکل بھی نہیں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ باتچیت کی طرف معاملات چلے جائیں اب آگے انہوں نے important بات کی انہوں کا پاکستان is not a country we can ignore we are not in a position of going to war with پاکستان that's complete nonsense کہ پاکستان کے ساتھ جنگ کی طرف چلا جائے آرمینیا we should try to have a dialogue and see where it takes us and again i don't see any again contradiction between having a dialogue with پاکستان and a deep and good relations with انڈیا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس چیز کو بھی غلط نہیں سمجھتا کہ ہم پاکستان کی جانب باتچیت کی جانب جائیں پاکستان کے ساتھ اور دوسری جانب ہمارے بھارت کے ساتھ بھی بہت اچھے اور گہرے تعلقات ہیں تو میں اس چیز کو بھی میں clear کر دینا چاہتا ہوں تو انہوں نے ساتھ ہی اپنے جو آرمینیا کا جو رقبہ ہے اس کی جو power ہے اس کا بھی ذکر کیا ظاہر ہے میں آپ کو recent بتا دوں جو data آیا تھا defense کا power کا جو powerful countries ہیں اس دنیا کے جو ایک سو سے زائد کی list جاری کی گئی تھی اس میں پاکستان دسویں نمبر پر ہے اور آرمینیا جو ہے وہ سو کے قریب کہیں جا کر جو اس کی power ہے اس کی طاقت ہے وہ سو کے قریب پہنچتی ہے ستر سے آگے ہی ہے آرمینیا کے جو طاقت ہے defense power ہے military power ہے تو جو آرمن سرکسین ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک تو جنگ افورڈ نہیں کرتے پاکستان کے ساتھ آرمینیا بہت چھوٹا ملک ہے دوسرا ہم پاکستان کو ignore بھی نہیں کر سکتے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھارت کو بھی نہیں ignore کر سکتے یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ اگر ہم باتچیت کی طرف چاہ رہے ہیں تو it means کہ ہم بھارت کے ساتھ relations ہمارے خراب ہو جائیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس concept کو نہیں مانتے کہ اگر پاکستان اور ازربیجان کے تعلقات ہیں تو ہوں گے لیکن ہم بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں اب ازربیجان کا رد عمل ان رابطوں پر کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ازربیجان ترکی اور آرمینیا کے ساتھ کے درمیان جو رابطے ہو رہے ہیں نوملائزیشن کی طرف باتچیت کی طرف چیزیں چل رہی ہیں اس پر positively respond کیا ہے ازربیجان نے اور ازربیجان نے یہ کہا ہے کہ as per as آرمینیا اس agreement پر قائم رہتا ہے جس کے تحت نگورنوں کا رباخ بھی ازربیجان کو مل گیا وہ ساتھ علاقے بھی مل گئے اور جو contacts ہیں جو links ہیں روڈ کے links ہوں یا ریل روڈز کے جو links ہیں ان کی بحالی کا عمل ہو جو corridors ہیں جن کے معاملے پر آرمینیا اور ازربیجان کے درمیان چپکلش ابھی بھی لگی ویا تو ازربیجان نے کہا کہ اگر یہ تمام چیزیں آرمینیا مانتا ہے اس agreement کو مانتا ہے اور یہ جو نگورنوں کا رباخ کو اوچھے ہتھکنڈوں سے دوبارہ سے ہتھ آنے کی کوششیں آرمینیا کے جانب سے کی جارہی ہیں اگر یہ کوششیں آرمینیا بند کر دیتا ہے اور بندے کا بچہ بن جاتا ہے تو پھر ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے کہ آرمینیا ریجنل کانٹریز کے ساتھ جن میں ترکی شامل ہے ان کے ساتھ تعلقات بحال کرے اس سے خطے کی بہتری خطے میں آزربیجان بھی ہے تو آزربیجان نے positively reply کیا respond کیا آرمینیا اور ترکی کے درمیان ہونے والے رابطوں پر اب جو آرمینیا کے جانب سے back channel back door رابطے پاکستان کے جانب سے کیا جانے ہیں جنہیں کا انکشاف کیا admit کیا آرمینیا کے president نے وہ دو چینلز ہو سکتے ہیں ایک تو ترکی ہی ہے جس کے ذریعے سے پاکستان کے ساتھ normalization کے بعد آرمینیا کے جانب سے چھیڑی گئی ہے پاکستان سے دوسرا جو ہے وہ رشیا ہے جس کے آرمینیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور وہ اس خطے کا جو ہے وہ بوس ہے ہر سالسی جو ہے وہ رشیا کرتا ہے اور اس طرح کے جو باتچیت ہے اسے آگے بڑھانے کے لیے بھی جو خطے کے ممالک ہیں جو سویہ سے ہی رابطہ کرتے ہیں کہ وہ اس ملک کے ساتھ اس طرح کے relation چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ جو آرمینیا کے پریزیڈنٹ آرمن سرکسین نے رابطوں کی بات کی اور یہ کہا کہ میں try کر رہا ہوں پاکستان کے ساتھ dialogue میں باتچیت کی طرف جانے میں تو وہ رشیا بھی ہو سکتا ہے جس کے ذریعے جس چینل کے ذریعے پاکستان سے آرمینیا نے رابطہ کیا ہے پاکستان کا جواب ابھی تک جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو پاکستان کی جانب سے کوئی official answer وہ سامنے نہیں آیا back channel رابطے جاری ہو سکتے ہیں دونوں ممالک کے رشیا کے through یا پھر ایران اور ترکی کے through لیکن officially ابھی یہ چیزیں منظر عام پر نہیں آئیں ظاہر ہے کہ پاکستان آزربائیجان سے consult کرے گا کہ اس طرح کی offers آرمینیا کے جانب سے back channels اس طرح کے رابطے کیے جارہے ہیں تو آزربائیجان اگر green signal پاکستان کو دے گا تو پھر ہی آرمینیا کے ساتھ تعلقات normalization کی طرف جا سکتے ہیں پاکستان کی جانب سے officially ابھی تک ایسا کچھ announce نہیں کیا گیا comments box میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کہ کیا پاکستان کو اب آرمینیا کے ساتھ normalization کی طرف جانا چاہیے تعلقات normalize کر کے آرمینیا کو تسلیم کرنا چاہیے اس معاملے پر نظر رکھیں گے آپ کو تفصیلات سے اگاہ کرتا رہوں گا اگلی ویڈیو تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ